اگر آپ دنیا کے نقشے پر مشرق وستہ شمالی افریقہ، مشرقی بغیرہ روم اور وستی ایشیا کے علاقوں کو دیکھیں تو آپ شاید تقریباً تمام جنگزدہ یا کشیدگی کے شکار علاقوں میں ترکی کی موجودگی دیکھ کر حیران ہوں گے اگر اب تک اس جانب آپ نے توجہ نہیں دی تو آپ ہیں بلکل ٹھیک جگہ پر کیونکہ اس پہلو سے کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں آپ سن رہے ہیں حدا اکرام کو اور یہ ہے بی وی سی اردو کی پاڈکاسٹ چند سال پہلے تک ترکی کا دعویٰ تھا کہ اس کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کشیدہ نہیں ہے لیکن آج شام، لیبیا اور نگورنو کرباخس جیسے کشیدگی زدہ علاقوں میں ترکی کی صاف موجودگی نظر آتی ہے شام اور اس کے اپنے علاقوں میں وہ کردوں کے ساتھ برسترے پیکار نظر آتا ہے جبکہ قبرس کے معاملے پر وہ ایتھنز کے ساتھ نمبردازمہ ہے بغیرہ روم کے خطے میں ترکی توانائی کی وسائل پر قبضہ کرنے کی دور میں یونان اور دیگر ممالک قصہ ٹکراو کی حالت میں ہے اسی طرح روس، امریکہ، اسرائیل، یورپی یونین اور نیٹو کے ساتھ بھی ترکی کی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے چھے سو سال تک سلطنت عثمانیہ جنوب مشرقی یورپ سے لے کر موجودہ آسٹریہ، ہنگری، بلکان، یونان، یوکرین، عراق، شام، اسرائیل، فلسطین اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی سودوی اور سترمی صدی کے درمیان اس سلطنت کی اثر و رسوخ میں مزید اضافہ ہوا اس کا دائرہ اختیار شمالی افریقہ کے ملک الجیریا سے لے کر عرب ممالک تک تھا ماہرین کا خیال ہے کہ سن 2002 سے ترکی میں برسر اقتدار رجب طیب اردگان حکومت نے اپنی سنہری تاریخ کی پیش نظر ایک پرجوش اور حوصلہ افضاء خارجہ پالیسی مرتب کی ہے ترکی کی عوام اور وہاں کی فوج اپنے ملک کو عبادی و معاشی حیثیت اور تجارتی صلاحیت کے لحاظ سے ایک علاقہی طاقت کی طور پر دیکھتے ہیں ترکی کی سرحد آٹھ ممالک سے ملتی ہے یہاں آبادی کا 74 فیصد سنی مسلمان جبکہ کول آبادی تقریباً ساڑھے آٹھ کروڑ ہیں خیال رہے کہ ترکی کا قیام عثمانیہ سلطنت کے خاتمے کے بعد عمل میں آیا ترکی نے سن 1928 سے بازابطہ طور پر سیکلرزم کی پالیسی اپنائی ہوئی تھی تاہم یہاں کے معاشرے اور سیاست پر اسلام کی اثرات نمائی تھے صدر اردوان نے ابتدا میں اسلام پسندوں اور سیکلر افراد کے درمیان مسالحت پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اسی کے ساتھ ہی ایک مضبوط مذہب پسند خودمختار حکومت کی بھی بنیاد رکھی سن 2014 اور سن 2016 کے درمیان ترکی نے پڑاستیوں کے ساتھ کوئی تنازہ نہیں کی پالیسی کو فروغ دیا اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے بین الاقوامی تنازات میں سالسی کے لیے اپنی خدمات پیش کی ترکی نے غیر فوجی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینا شروع کیا مثال کے طور پر اس نے افریقہ اور لاتینی امریکہ میں اپنے سفارت خانے کھولے اور ثقافتی اور تہذیبی مفامت کی کوشش بھی کی آسٹریہ کی یونیورسٹی آف گرادز میں سینٹر فر ساؤت ایسٹ یورپین سٹاڈیز کی پروفیسر کریم آکٹن کا کہنا ہے کہ اردوان نے بلکان اور مفشق کے وسطہ میں سرمایہ کاری کی حوصلہ افضائی کی اور شام، اردن اور لبنان کے ساتھ مل کر ایک آزاد تجارتی خطے کی تشکیل دی اسرائیل اور فلسطین کے تنازمی بھی ترکی اہم اور متضاد کردار ادا کرتا نظر آتا ہے اردوان اور اسرائیلی وزیراعظم بنیامن نتینیاہو کے درمیان معاندانہ تعلقات کی بات عام ہے سن دوہزار دس میں اسرائیل اور ترکی کے درمیان سفارتی محاذرائی کی صورتحال اس وقت پیدا ہو گئی تھی جب ترکی نے انسانی بنیادوں پر فلسطین کی مدد کی اس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارتی اور فوجی تعلقات کافی حد تک کم ہو گئے تھے ترکی فلسطین کی حمایت کرتا ہے وہ تیل عبیب سے امریکی سفارت خانے کو یوروشنہ منتقل کرنے کی امریکی فیصلے پر تنقید بھی کر چکا ہے کیونکہ ترکی کے مطابق یہ اقدام اقوام متحدہ کی قرارداد کے منافی ہے بہرین اور متحدہ عرب امارات نے حال ہی میں اسرائیل کو تسلیم کیا ہے اور فلسطین کی امداد سے ہاتھ کھینچ لیا ہے ترکی نے گزشتہ ماہ استمبول میں دو فلسطینی دھڑوں الفتح اور حماس کے مابین سالسی کروانے کی کوشش بھی کی ہے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی جانب سے اسرائیل کے متعلق دباؤ پر ترکی نے قطر کی حمایت کی ہے اور اسی بنیاد پر وہ مصر کو بھی تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے اس کا الزام ہے کہ مصر نے اخوان المسلمین کو بدنام کیا ہے ترکی کے ان تمام روئیوں کے باوجود یہ اشارے مل رہے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ اس کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں تیب اردوغان کا برتدریج اپنی فوج پر کنٹرول بڑھتا جا رہا ہے ترک فوج روایتی طور پر سیکلر رہی ہے انہوں نے عرب سپرنگ کے دوران اخوان المسلمین کی حمایت کی تھی اس کے علاوہ انہوں نے شام میں بشر الاسد کے خلاف اسلامی ملیشیا کی بھی حمایت کی ہے جولائی سن دوہزار سولہ میں ترکی میں بغاوت کی ناکام کوشش کی بعد انہوں نے ایک سخت گیر نظریہ اپنا لیا ہے امن کے شعبے میں کام کرنے والے ادارے پینار کے مطابق معاشی اور مالی بہران اور شامی مہاجرین کی کثیر تعداد میں موجودگی سے اردوغان کی پارٹی کو نقصان پہنچا ہے اور اس سے دائیں بازو کی جماعت اور قوم پرس نیشنل ایکشن پارٹی کو فائدہ پہنچا ہے استمبول کی قادرحاس یونیورسٹی کے پروفیسر سولی اوزیل نے اطراف کیا ہے کہ سر جنگ کے بعد مختلف مکتبہ فکر کے حامل گروہوں میں یہ خیال پھیلایا گیا کہ ترکی کا اپنے مفادات کے بارے میں توسیح پسندانہ نظریہ رہا ہے اور خلیجی ممالک میں ملاقعی تسلط چاہتا ہے سر جنگ کے دوران ترکی مغرب کا مضبوط اتحادی تھا اور نیٹو اور یورپی کانسل کا رکن ملک بھی تھا اس کے جغرافیائی محل وقوع اور ثقافتی خصوصیات کی وجہ سے جس میں اسلام ایک مضبوط سیکلر روایت کے ساتھ موجود ہے اسے مشرق اور مغرب کے مابین ایک پل سمجھا جاتا تھا اس کے ساتھ ہی اس علاقے میں اقوام متحدہ کی اثر و رسوخ کے خلاف ایک دیوار بھی سمجھا جاتا تھا ستمبر سن 2001 کے واقعے کے بعد بھی بنیاد پر استیاسی اسلام کے اثرات یہاں سے دور رہے اس کے باوجود ایسا بھی نہیں تھا کہ ترکی کی غیر متنازع حیثیت مسلم تھی نیٹو کے دوسرے ملک یونان کے ساتھ قبرز کی خودمختاری کے معاملے پر وہ جنگ کی حالت میں آ گیا تھا سن 1974 میں قبرز کے شمالی علاقے پر ترکی نے تجاوزات کی تھی سن 1983 میں ترکی نے اس علاقے کو ترکی کا شمالی جمہوریہ قرار دیا تھا تاہم اسے بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا گیا گزشتہ اگست یونان اور ترکی کے درمیان کشید کی ایک بار پھر شروع ہوئی جب اردوان نے قبرز کے اس علاقے میں گیس تلاش کرنے کی کوشش شروع کی کردوں کی وجہ سے بھی ترکی کی مغرب کے ساتھ مہا ذرائع کی صورتحال بنی ہوئی ہے کردوں کی آبادی دو کروڑ ہے اور یہ چار ممالک ایراک، شام، ترکی اور ایران میں پھیلے ہوئے ہیں کرد ترکی کے مشرقی خطے ایناتولیا میں بڑی تعداد میں آباد ہے وہاں کردوں کی پچپن فیصد آبادی ہے یہ ترکی کی کل آبادی کا بیس فیصد حصہ بنتے ہیں کئی اشروں سے کردوں کی آزادی کے خلاف ترکی حالت جنگ میں ہے اور انہیں دبانے کی کوشش کر رہا ہے اکتوبر سن 2019 میں ترک فوج نے شام کے شہر ادلب میں داخل ہو کر کرد تنظیم، شامی ڈیموکراتک اتحاد پارٹی اور اس کی مسلح ونگ پیپلز پروٹیکشن یونٹس پر حملہ کیا تھا وہاں کرد جنگ جو، امریکہ، فرانس اور برطانیہ کی مدد سے دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے ہیں اردوان کا خیال ہے کہ شام میں کردوں کے بڑھتے ہوئے اثر الرسوخ کی وجہ سے ترکی میں بھی کردوں کی الہدگی پسندی کا خوصلہ بڑھ سکتا ہے روس اور ترکی لیبیا میں جاری خانہ جنگی میں مختلف فریقوں کی حمایت کر رہے ہیں افریقہ میں تیل کے سب سے بڑے زخائر لیبیا میں موجود ہیں گزشتہ سال دسمبر میں ترک حکومت نے اعلان کیا تھا کہ وہ لیبیا کی قومی معاہدے کی حکومت جی اے ان کو فوجی مدد فرہم کرے گی جی اے ان کا ترکی کی فوج قطر اٹلی اور اخوان المسلمین کی بدولت ملک کے مغربی حصے پر کنٹرول ہے مشرقی بغیرہ روم کے علاقے میں توانائی کے وسائل پر فرانس کے مفادات بھی ترکی سے متصادم ہیں لیبیا کے علاوہ نگورنو کرباخ کے علاقے میں ترکی اور روس عامنے سامنے آ چکے ہیں اگر ایک طرف روس آرمینی اور آزربائیجان کے مابین سالسی کی کوشش کر رہا ہے تو وہیں ترکی نے آزربائیجان کی کھل کر حمایت کی ہے اس سے قبل ترکی سفارتی طور پر آزربائیجان کی حمایت کرتا رہا ہے لیکن روس کے مطابق ترکی نے ہتھیاروں سے بھی آزربائیجان کی مدد کی ہے بین الاقوامی سطح پر نگورنو کرباخ خطے پر آزربائیجان کا کنٹرول تسلیم کیا گیا ہے لیکن اس خطے میں بسنے والی اکثریت آرمینی آئی ہے یہ دونوں ممالک پہلے سوویت یونین کا حصہ تھے روس اور ترکی کے درمیان سیاسی تعلقات طویل عرصے سے بلقان، بغیرہ اسود اور قفقاس اور مشرق کے وسطہ پر اشر و رسو قائم کرنے اور انہیں کنٹرول کرنے کے گرد گھومتا رہا ہے دونوں ممالک مختلف مسائل پر مختلف موقف رکھنے کے باوجود اس بات پر متفق ہیں کہ انہوں نے مستقبل پر مبنی نظریہ اپنا رکھا ہے اردوان اور ولاد امیر پیوٹن دونوں رہنماوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا ایک کثیر قطبی دنیا ہے اور ان کے ممالک چین اور دیگر اُبھرتے ہوئے ممالک کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ سے زیادہ طاقت حاصل کرنے کے خواہاں ہیں ترکی کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی کم تازادات والے نہیں ہیں امریکہ کی یہ کوشش رہی ہے کہ رجب طیب اردوغان کی حکومت کا میلان مکمل طور پر ایران کی جانب نہ ہو ترکی نے ہمیشہ ایران کے ساتھ جہری معایدے سے دستبداری کے ٹرمپ انتظامیہ کے فیصلے کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے لیکن دوسری طرف ترکی میں امریکہ اور نیٹو کا فوجی اڈا ہے اس اڈے سے ماضی میں افغانستان، عراق اور دیگر مقامات پر فوجی کاروائیاں کی گئی تھی بہرحال اب اردوان کی حکومت نے اس فوجی اڈے کو بند کرنے کی دھمکی دی ہے یورپ سے باہر ترکی کا نام وینیزویلا کے سیاسی بہران میں بھی لیا جا رہا ہے دسمبر میں وہاں انتخابات ہونے والے ہیں اور ترکی یورپی یونین کے ساتھ اپوزیشن سیاسی جماعتوں کو انتخابی عمل میں حصہ لینے پر رازی کرنے کی کوشش میں مصروف ہے یورپی یونین اس عمل کا مشروط حصہ بننے کے لیے تیار ہے لیکن امریکہ اس کے مخالفت کر رہا ہے کاننگی تینگ ٹینک میں یورپ کے ماک پرینی کا کہنا ہے کہ یورپ کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو ترکی کی تین شناختیں ہیں معیشت اور تجارت کے معاملے میں ترکی یورپ کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے وہ مشرق وستہ اور مشرقی بغیرہ روم میں یورپ کا مخالف ہے اور نیٹو میں ایک منفی کھلاری ہے